اسلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو چودری کیچن کیسے ہیں آپ سب خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اور ہمیشہ رحمتوں کے سائے میں رہیں چلیں تو پھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں اوجری کلیجی ہوتی ہے اس کے ساتھ اوجری بھی ہوتی ہے اور یہ بھی پیٹ کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ میں نے دو اوجرییں لیے ان کو اچھی طرح میں نے صاف کر کے دو کے رکھا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا ساتھا لگا کہ اس کو اچھی طرح مسل کے پھر دو لی ہے یہ دیکھیں کیسے صاف اور وائٹ یہ دیکھیں یہ میں نے دو لی ہے دو میڈیم سائز کے پیاس لی ہے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون چیلی پاورڈر تھوڑا سا اترک جولین کٹنگ میں پانچے ہڑی میڈ چین پانچے جوے لسن کے ایک ٹی سپون حلدی اور یہ ہاف ٹی سپون اجوائن ہے بھونیوی چیزوں میں اجوائن ڈالی ہو تو بہت مزے گی بنتی ہو خوشبو بھی آتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے اور یہ میں نے ایک ٹی سپون گرم سانہ مکس لی ہے تھوڑا سا دھنیا لی ہے ہم نے یہ ہم گارنش کریں گے بعد میں پاکیے سارے انگریڈیاں جائیں گے اس میں چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے اس میں اجری ڈال دی ہے اس میں تھوڑا سا پانی اس لیے ڈالا کے نیچے سے جلینا ہے کیونکہ آف لے میں نے ان کر دی ہے یہ پیاز ہم نے ڈال دیا ساتھی ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون چلی پاورڈر پانچے جووے لسن کے اور پاک ٹی سپون حلدی اجوائن بعد میں جائے گی اور گرم سالہ بھی بعد میں جائے گا تھوڑا سا درک ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا گارنش کے لیے رکھیں گے اور ہم اس پہ پانی ایٹ کریں گے تھوڑا سامنے ڈالے تھوڑا وڈ ڈالیں گے تک یہ اچھی طرح سے گل جائے یہ یہ میرے ہر ریسیپی میں یہ ہوتا ہے میں آپ یہ ہی بتاتی ہوں کہ جس میں گوش وغیرہ ڈیپ ہو جائے اس کو ہم بوائل آنے کے بعد سلو فلیم پہ رکھیں گے میڈیوم سلو فلیم پہ میڈیوم سلو فلیم پہ تب تک ہم پکائیں گے جب تک یہ گلے گی نہیں ٹھیک ہے یہ بوائل آتا ہے پھر ہم اس کو سلو فلیم پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں ویورس بوائل آنا شروع ہو گیا اس میں یہ اب ہم اس کو میڈیوم سلو فلیم پہ اس کو رکھ دیں گے تب تک جب تک یہ گلتی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ویورس اس کا پانی پوشک ہو گیا یہ گل چکی ہے اب ہم اس میں اوائل ڈالپے اس کو بھونوں گے اچھی طرح سے یہ بہت اچھی طرح گل چکی ہے یہ میں نے خاف کا کوئل لی ہے تو میں نے اچھی طرح بھون ہے بہت اچھی طرح کہ جب یہ کوئل چھوڑ دے گا تو پھر سمجھے ہم سے یہ بھون چکی ہے ریکھو یہ بچ کہ یہ نکلنا شروع ہو گیا سمجھے یہ ہمارے آخری مراہمیں ہیں اس میں اس ٹائم پہ ہم نے اس میں اچھوائن ڈالنے ہیں کہ میں نے ہاں ٹی سپون لی تھی اچھوائن یہ ڈالنے گے بولیو یہ چھوڑوں میں ڈالیں اس سے یہ بادی بھی ختم ہو جاتی ہے اور خزم بھی بوجھنگ ہو جاتی ہے کشپو ماشااللہ بہت اکسی آرہی ہے آپ نے اپنے چنل سبسکرائب نہیں کیا اس کو اچھا سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سکرائب کریں حکومتر چند دید چھوڑا سا گرم سال ہے اس میں اچھوڑا سا کریں چھوڑا سا عدھ راک اگی نیکھا لائے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح بندگتی ہے خشبو اس کی بہت اچھی آ رہی ہے کلر دیکھیں اس کا کیسا ہے بلیک بلیک نہیں ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر ہے کھلا کھلا سا خشبو اس کی اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ بھی بنائیں اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیں کہ کیسی بنائیں اگر آپ کو کوئی اور ریسپی پہلی ہے تو مجھے کمینٹ میں بتائیں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس میں ناٹ ماتر ڈلتے ہیں اور ناہی نہیں ڈلے گا یہ بس پیاس آدھرا کوڈیسن ہم اس کو گارنش کرتے ہیں اسے ہم ہری اچھے ڈالیں گے بوشپو آئے گی ادرک ڈالیں گے ہرادہ نیا ڈالیں گے یہ جو میں نے کٹنگ کر کے رکھا تھا آپ بھی بنائیں کھائیں اور مجھے بھی بتائیں کمینٹ میں کیسی بنی تینکیو سو مچ ہرادہ تکنگ ہرادہ تکنگ ہرادہ تکنگ موسیقی